آج ہم بات کرنے والے ہیں ایک ایسے مددے کے بارے میں جو آپ سبھی کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کافی سارے بچے رہتے ہیں پریسان کی نوٹس کیسے بنایا جائے کیا کلاس کے ساتھ نوٹس بنانا صحیح ہے یا کلاس کے بعد نوٹس بنائے جائے نوٹس کے ساتھ سوڑ نوٹس بنانے کی پرکریا کیا ہے سوڑ نوٹس میں کون کون سے چیزیں ہونی چاہیے کون کون سے چیزیں ہمیں چھوڑ دینی چاہیے آج کی اس ویڈیو میں ڈسکس کرنے والے ہیں پیارے بچوں یہ مددہ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ ہم لوگ بات کر رہے ہیں اس چیز کے بارے میں جو ہمارے لیے سب سے زیادہ مہتفور ہتھیار ہے کہہ سکتے ہو رام بار ہوتے ہیں پڑھائی کا اور وہ ہوتا ہے اپنا نوٹس تو نوٹس کیسے بنایا جاتا ہے نوٹس بنانے کا طریقہ کیا ہے صحیح طریقہ کیا ہے اور لانگ نوٹس سے سوڑ نوٹس کیسے پرپیر کرتے ہیں کن کن پوائنٹس کا ہمیں دھیان رکھنا ہوتا ہے یہ ساری چیزیں آج کی اس ویڈیو میں جاننے والے ہیں تو پیارے بچوں چلو شروع کرتے ہیں آج اس نوٹس بنانے کی پوری جنرینی کو پیارے بچوں جب ہم نے پڑھائی کی تھی تو اس سمئے ہم نے نوٹس کیسے بنایا تھے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو سمجھاؤں گا سامانتا ہے سارے بچے ہمارے ہی جیسے ہوتے ہیں اس طریقے ہمیں جو جو سمجھاؤں کا سامنا کرنا پڑا تھا پھر ہم نے جو اس سے لرننگ ہماری بیلڈ ہوئی ہے ان ساری لرننگ اور اسپیرینس کو آج یہاں پہ آپ کے ساتھ ساجہ کریں گے جس سے آپ سبھی لوگوں کے بھی یہ جو ڈاؤٹس ہیں نوٹس بنانے والے سوڑ نوٹس بنانے والے لانگ نوٹس بنانے کی پرکریہوں والے یہ سارے ڈاؤٹس یہاں پہ کلیر ہو جائیں گے سامانتا ہے سمجھاؤں سبھی کی ہوتی ہیں پریویس سسن میں ہم کچھ بچوں کے ساتھ یہ والا ایکسپریمنٹ کر بھی چکے ہیں ان بچوں نے ان سارے پوائنٹس کو فالو بھی کیا ہے اور فالو کرنے کے بعد بیٹا انہوں نے کیا کیا جب نوٹس کو فالو کیا اس پرکریہ اس پوائنٹس کو ٹیفز کو فالو کیا تو اس ٹیفز کے ویس پہ جو ہمارے پاس ریجلٹ نکل گیا ہے وہ کافی ساندار تھے تو پیارے بچوں آج کا پورا جو پورا سسن چلے گا وہ سارڈ نوٹس اور لانگ نوٹس کے بیس پہ کام کرنے والا ہے کہ نوٹس کیسے بنایا جائے تو بھئیہ ہم نوٹس کی پرکریہ پر بات کریں گے کہ نوٹس کیسے بنائیں گے اب دیکھو بیٹا نوٹس دو طریقے کے ہوتے ہیں ایک ہمارے پاس ہوتا ہے سارڈ نوٹس اور ایک ہوتا ہے لانگ نوٹس اب سارڈ نوٹس اور لانگ نوٹس کا کیا یوج ہوتا ہے بیٹا دیکھو جب ہمارے پاس ہم کو پتا ہے کہ جو ہمارا بورڈ ایجام ہوتا ہے یہ پورے ایک سال کی تب سے آئے یہ ایک دن میں تو ہوتا نہیں ہے تو پیارے بچوں پورے ایک سال کے پڑھائی کے انترگر جو پورا سلیبس ہوتا ہے اس سلیبس کے لیے ہم لوگ سب سے پہلے بناتے ہیں ایک لانگ نوٹس اور لانگ نوٹس بیسکلی کیسے بنایا جاتا ہے بیٹا ہم لوگ کلاس جوائن کرتے ہیں وہ آپ کی کوچنگ کا نوٹس ہو سکتا ہے وہ آپ کی سکول کا نوٹس ہو سکتا ہے آپ کوئی بھی جگہ سے جو آپ کو گائیڈ کر رہا ہے جو آپ کو پڑھا رہا ہے سبجیکٹ وائز اس کے دورہ دی گئی لینگج میں آپ کا وہ نوٹس جو بناتے ہیں آپ لوگ کلاس کے ایک آئیڈنگ دورنگ دا کلاس کلاس کے سمیے میں جو نوٹس بناتے ہیں وہ آپ کا لانگ نوٹس ہوتا ہے لانگ نوٹس میں ہم کیا کرتے ہیں پورے سلیبس کے ہر ایک پوائنٹ کو پوائنٹ وائز کر کر کے لکھتے جاتے ہیں لیکن بیٹا جب ریویجن کی بات آتی ہے تو لانگ نوٹس سے ریویجن کر پانا پوازیبل نہیں ہوتا کیونکہ اس میں پورا سلیبس ہوتا ہے اب آپ کو پتا بھی ہے کہ بھئیہ پورے کتاب کی ہر ایک چیز ایمپوائنٹ نہیں ہے کیونکہ کچھ اس میں کچھ پوائنٹس ایسے ہوتے ہیں جس سے بورڈ والے لگا تھا اور کوئسٹن پوچھتے ہیں تو جو پوائنٹ ہمارے لیے ایمپوائنٹ ہوتے ہیں ان پوائنٹس کو وہاں سے ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے نکال کر کے اپنی ایک ایسی نوٹس بنانی ہوتی ہے جو دو تین پنے میں ختم ہو جائے اور ساتھی ساتھ اس میں وہ ساری چیزیں انکلیوڈ ہوں جو آپ کے ایک جام میں پوچھی جانے والی ہوں تو پیارے بچوں آج کی ہم جنرینی کو اسٹارٹ کریں گے سب سے پہلے جانیں گے لونگ نوٹس کیسے بنایا جاتا ہے سوڑ نوٹس کیسے بنایا جاتا ہے دونوں میں بیسک ڈیفرنس کیا ہوتا ہے اور کس طریقے سے آپ سبھی کو نوٹس بنانا چاہیے تو بھئیہ چلو شروع کرتے ہیں آج کی اس کہانی کو سب سے پہلے بات کرتے ہیں بٹا کی لونگ نوٹس کیسے بنایا لونگ نوٹس ہوتا کیا ہے ہم نے کلاس میں کلاس کے لیکچرز کے ساتھ جو ہم نے تیچرز کے ساتھ نوٹس بنائی ہوتے ہیں اسے لونگ نوٹس کہتے ہیں اب لونگ نوٹس میں کیا کیا پوائنٹ ایمپوائٹنٹ ہے سب سے پہلے اس کو جان لیتے ہیں پیارے بچوں سب سے پہلے بات کرتے ہیں جو لونگ نوٹس ہوتا ہے دیورنگ کلاس پیریٹ کلاس کے ساتھ ہی ہم لوگ بناتے ہیں تیچر کیا کرتا ہے بورڈ پہ لکھتا جاتا ہے ہم لوگ اس کو چھاپتے جاتے ہیں وہ آپ کا کیا ہوتا ہے کلاس نوٹس ہوتا ہے اب اس کلاس نوٹس میں ہم بیسکلی کہہ سکتے ہیں بک کے تھرو ہم نے نہیں بنایا ہے تیچر کی لینگیج میں لکھا ہوا نوٹس ہوتا ہے اس لیے اس کو دیورنگ کلاس نوٹس کو ہم لوگ کیا بولتے ہیں لونگ نوٹس بولتے ہیں نیسٹ پوائنٹ میں کیا ہوتا ہے لونگ نوٹس بناتے ہیں ہمیں دو تین پوائنٹ کو یاد رکھنا چاہیے سب سے پہلے ہم لوگوں کو باکس ٹیکنک کا یوچ کرنا چاہیے جیسے جو سر لوگ جب کسی بھی چیز کو آپ کو ایکسپلین کرتے ہیں تو اس میں جو ایمپوائٹنٹ پوائنٹ ہوتا ہے اس پہ بیٹا منسن کر دیتے ہیں ویری ایمپوائٹنٹ منسن کر دیتے ہیں یا پھر کوئی اچھی چیز ہوتی تو اس پہ باکس بنا دیتے ہیں تو آپ سبھی لوگوں کو بھی یہ یاد رکھنا ہے کہ جیسے کوئی فارمولا آتا ہے کوئی ایکویسن آ جاتی ہے یا کوئی کسی کا نام آ گیا کسی سائنٹسٹ کا نام آ گیا یا پھر کوئی بھی فیچکل یا پھر کیمکل کونٹیٹی کی یونٹس آ گئیں تو بیٹا ان ساری چیزوں کو ہمیں باکس ٹیکنک کا یوز کرنا ہوتا ہے کیا کرتے ہیں بیٹا ہم سب سے پہلے ایک باکس بنا لیتے ہیں جو ایمپوائٹنٹ پوائنٹس ہے اس پہ باکس کے تھوڑ اس کو منسن کر دیتے ہیں تو یاد رکھو لانگ نوٹس بنانے کے لیے باکس ٹیکنک کا یوز کیا جاتا ہے اس کے بیٹا نوٹس لانگ نوٹس میں ہی باکس ٹیکنک میں کیا کرتے ہیں جیسے ایمپوائٹنٹ پوائنٹ ہے تو اسے باکس کے تھوڑو انڈیکیٹ کر دو جیسے ہم نے کیا کہا کہ مان لو مجھے ٹمپریچر میں نے پڑھا اور میں نے دیکھ لیا کہ جو آئس ہے وہ جیرو ڈگری سیلسیس پہ کیا ہو جاتا ہے بیٹا سالیڈ میں کنورٹ ہو جاتا ہے لیکوڈ جو ہے سالیڈ میں کنورٹ ہو جاتا ہے یہ اس کا فریجنگ پوائنٹ ہے تو ہم کیا کریں گے اس کو جیرو ڈگری سیلسیس فلو چارٹ سے اگر آپ پڑھو گے تو آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی جیسے کوئی بھی ٹاپک آپ پڑھ رہے ہو تو اس ٹاپک میں کئی سارے اس کے سب ٹاپک بن کر کے آتے ہیں جیسے اگر ہم بات کر لیں کہ ہمارے پاس مان لو میٹر ہی دیا گیا ہے تو اگر ہم میٹر کا کلاسیفیکیشن کرتے ہیں بیٹا تو میٹر کئی سارے پارٹ بھی ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے ایک ہوتا ہے بیٹا کیا بن جاتا ہے لیکن کمکل کلاسیفیکیشن میں پہلے دو پارٹ بھی باتتے ہیں ایک پیور سبسٹنس ہوتا ہے ایک کیا ہو جاتا ہے بیٹا میکچر ہو جاتا ہے اب اس میں آپ لوگ دیکھتے ہو تو اس کے دو پارٹ بنتے ہیں ایک ایلیمنٹ بن جاتا ہے ایک بن جاتا ہے بیٹا کیا ایک بن جاتا ہے کمپاؤنڈ اس کے بھی دو پارٹ بن جاتے ہیں ایسے اٹو جینیس تو بیٹا اگر ہم اب دیکھو اس کو یاد کرنا آسان ہے یہ فلو چارٹ کا پارٹ ہوتا ہے لیکن اگر اسے ہم پوائنٹ ٹو پوائنٹ یاد کرنا شروع کریں گے تو بیٹا ہمائے لئے دکت ہو جائے گی تو یاد رکھو جو لانگ نوٹس بنا رہے ہیں اس میں باکس ٹیکنیک کے ساتھ ساتھ فلو چارٹ کا یوچ کرو اگر فلو چارٹ کا بیٹا جادہ جادہ یوچ کرو گے نا تو آپ کو چیزیں بہت آسانی سے یاد ہو جائیں گی لاشٹ میں ہم آپ سے بتا دینا چاہتے ہیں کہ بیٹا اس لانگ نوٹس میں دھیان رکھو جب سر نے آپ کو کلاس میں کچھ پڑھایا ہے تو اس کے کوئیسٹن کی پریکٹس کرو ساتھ ساتھ آپ سبھی کو اپنی بکس کھولنی ہوں گی پریویس ایر کے کوئیسٹن سرچ کرنے ہوں گے اور اس پریویس ایر کوئیسٹن کو اچھے سے پریکٹس کے بعد اس لانگ نوٹس میں کیا کر دینا ہے ایڈ کر دینا ہے اس کے بعد بیٹا کیا کرنا ہے چیپٹر مان لو تمہارا آپ ختم ہو گیا اب جب چیپٹر تمہارا ختم ہو جائے گا بچھو تو لاشٹ میں آپ کو چار سے چھ پیج کیا کر دینا چھوڑ دینا ہے ایسا ہے اس لیے کیا جائے گا کہ جب لانگ نوٹس کو آپ ایک بار ریوائز کرو گے تو کچھ پوائنٹ ایسے نکل کے آئیں گے جو آپ کو لگیں گے بہت زیادہ ایمپوائیٹنٹ ہے جب آپ پی وائی کیو کر لوگے دیکھو گے کئی باروں کوئیسٹن پوچھے گئے ہیں تو یہ جو چار سے چھ پیج آپ چھوڑ رہے ہو کہ لاشٹ میں بیٹا اس کو جا کر کے وہاں پہ کیا کر لو منسن کر لو لاشٹ میں جا کر کے اسے کیا کر لو بیٹا منسن کر لو جس سے جب آپ دوبارہ ریوائز کرو گے تو ایمپوائیٹنٹ پوائنٹ آپ کے سامنے دیکھ جائیں گے ایمپوائیٹنٹ پوائنٹ آپ کو سامنے دیکھ جائیں گے اور آپ کا اچھی طریقے سے ریوائز ہوتا چلا جائے گا تو لانگ نوٹس بنانے کی پرکریا یہی ہے کہ کلاس کے ساتھ ہمیں نوٹس بنانی ہے گھر پہ بیٹھ کر کے نوٹس نہیں بنانی ہے ٹھیک ہے کتاب کھول کر کے نوٹس نہیں بنانی ہے باکس ٹیکنک کا یوچ کرنا ہے ایمپوائیٹنٹ پوائنٹ کو ہائی لائٹ کرنا ہے یا باکس کے تھروں انڈیکیٹ کر دینا ہے فلو چارٹ کا یوچ کرنا ہے پی وائی کی کوئیسٹن کو اس میں ایڈ کرتے جانا اور چیپٹر فینس ہونے کے بعد چار سے چھ پیج آپ کو کیا کر دینا چھوڑ دینا ہے ان سارے ٹاپکس کے لیے جو ریویجن کے بعد آپ سبھی کو لگے ایمپوائیٹنٹ ہے ان کو کہیں الگ سپیسپک پلیس دینا چاہیے تو ان ساری چیزوں کے لیے بھائی یہاں پہ چار سے چھ پیج چھوڑ کر کے رکھنے ہے پیارے بچوں یہ تو طریقہ ہو گیا لانگ نوٹس بنانے کا آپ بات کر لیتے ہیں سوڈ نوٹس کیسے بناتے بھائی اگر ہم سوڈ نوٹس کے بارے میں چرچہ کریں کہ سوڈ نوٹس کیسے بنایا جائے گا کہ سوڈ نوٹس کیسے بنایا جائے گا تو لانگ نوٹس کا یوج کر کے ہی ہم لوگ سوڈ نوٹس بناتے یہ جو لانگ نوٹس ہے اسی کا یوج کر کے ہم لوگ بیٹا کیا کریں گے اسی کا یوج کر کے بیٹا ہم سوڈ نوٹس بنائیں گے سب سے پہلے لانگ نوٹس کو یوج کرنا ہے سوڈ نوٹس بنانا ہے اب سوڈ نوٹس بنانے کا طریقہ کیا ہوگا بیٹا سوڈ نورس بنانے کا طریقہ یہ ہو جائے گا سوڈ نورس بنانے کا طریقہ یہ ہو جائے گا ٹھیک ہے سوڈ نورس بنانے کا طریقہ بیٹا کیا ہو جائے گا کہ لانگ نورس تو بنا ہوگا مانو لو پندرہ سے بیچ پیش گا لیکن سوڈ نورس بنانے کے لیے کیا کرنا ہوگا بیٹا تمہیں تمہیں لانگ نورس سے سوڈ نورس بنانے کے لیے کیول اور کیول دو پویج میں اس کو سمیٹ آنا ہے مطلب جو long notes 15 سے 20 page کا بنا ہے اگر اسے صورت نورٹس میں بنانا ہے تو آپ کو سیدھے سیدھے کیا کرنا ہے اسے دو پویج میں سمٹا دینا ہے چھوٹا چھوٹا کر کے چھوٹا چھوٹا کر کے کیا کرنا ہوگا اس کو لکھنا ہوگا بہت چھوٹا چھوٹا جب چھوٹے چھوٹے پوائنٹ میں اس کو mention کروگے تو جو long notes ہے وہ بیٹا صورت نورٹس کے انتر گتا آ جائے گا صورت نورٹس کا یوج ہم اگرام کے ٹائم پہ کرتے ہیں بیٹا جب ہم اگرام کے ٹائم پہ جاتے ہیں تو اتنی موٹے بک تو ریوائز کر نہیں سکتے تو اس سمیں ہم کیا کرتے ہیں صورت نورٹس کو نکالتے ہیں چھوٹے چھوٹے پوائنٹ میں انسان ہوتے ہیں پوائنٹ کو بار بار ہائی لائٹ کیا گیا ہوتا ہے اور جس سے ہمارا ریویجن بہت آسانی سے ہو جاتا ہے تو پیارے بچوں سب سے پہلے بات کرتے ہیں سب سے پہلے بات پوچھا جاتا ہے کچھ پانچ نمبر میں یا چار نمبر میں ڈیری ویسن کے کوششن آتے ہیں لیکن اس کے فارمولے بار بار پوچھے جاتے ہیں اس کی یونٹ بار بار پوچھے جاتی ہے اسی طریقے سے کیمسٹری میں کیا ہوتا ہے کیمکل ایک کوششن آتا ہے یونٹس آتی ہیں ٹھیک ہے اور اس سے کچھ ریلیٹر ڈیفینیشن آتی ہیں بیٹا ان سب ہی کے لیے ہم لوگ کیا کرتے ہیں سوڈ نورٹس بناتے ہیں میسٹ کے لیے سوڈ نورٹس نہیں بنایا جاتا ہے بائیولوجی کے لیے بھی بیٹا سوڈ نورٹس بنا سکتے ہو بائیولوجی کے لیے سوڈ نورٹس بناو لیکن بائیولوجی کو زیادہ زیادہ بیش رکس پر رکھو ڈائیگرام پر جتنا زیادہ ڈائیگرام آپ کا کلیر ہوگا ڈائیگرام کلیر ہوگا بائیولوجی اتنی زیادہ کلیر ہوتی جائے گی میسٹ کے لیے آپ سبھی کوئی فارمولا سیٹ پڑھنی ہے بہت ساندار طریقے سے فارمولا سیٹ پہ کام کرنا ہے فارمولا سیٹ ملے گی جیادہ جیادہ فارمولے رہنے ہیں اس کی جیادہ جیادہ پریکٹس کرنی ہے اس کے بعد بیٹا کیا کرنا ہے سیٹ کو دیکھو آپ کو پتا ہے اس پلٹ ٹیکنک کا مطلب یہ ہوا کہ جو لانگ کو آپ نے نورٹس بنائے ہیں ان کے پیج کو چھوٹے چھوٹے پارٹ میں اس پلٹ کرو اب آپ کو پتا ہے لانگ نورٹس میں تو وہ سارے پوائنٹ میں انسن ہے جو بگ میں دیئے گئے ہیں لیکن سوڈ نورٹس میں ہمیں کیوں وہی پوائنٹ میں انسن کرنا ہے جو ہمارے لیے بیٹا کیا ہے important ہے اس لیے بڑے سے پیج کو چھوٹے چھوٹے پارٹ میں کیا کر دینا اس پلٹ کر دینا ہے کسے کہتے ہیں اس پلٹ ٹیکنک اور بیٹا سوڈ نورٹس بنانے کے لیے لانگ نورٹس کا ہی یوچ کرنا ہے تو لانگ نورٹس کے ویس سے ہم کیا کر سکتے ہیں بیٹا سوڈ نورٹس بنا سکتے ہیں یہ سوڈ نورٹس آپ کے ریویجن میں کام آئے گا اور اگر آپ نے سوڈ نورٹس کو اچھے سے پرپیئر کر لیا تو ریویجن بہت ساندھار ہوگا ریویجن ساندھار ہوگا تو بیٹا confidence آئے گا جو ہم exam period میں بیٹھ کر کے nervousness فیل کرتے ہیں ہم حتاس ہو جاتے ہیں کہ ہم نے یہ ریویجن نہیں کیا اس لئے میرا question خراب ہو جائے گا تو بیٹا وہ کبھی نہیں آنے والا ہے تو یاد رکھو sword notes بنانا بہت important ہے تو پہلے syllabus کا long notes بناؤ پھر بیٹا sword notes بناؤ اور جب دونوں بیٹا آپ کے complete ہو جائیں گے تو آپ کا ریویجن آسان ہو جائے گا اور ریویجن آپ نے اچھے سکیت confidence build ہو جائے گا اگر confidence تمہارے اندر آگئے بیٹا exam میں اچھے انکانے سے کوئی نہیں روک سکتا تو بیٹا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں دھنے والا آپ سبھی کو